اگر آپ سے رابطہ کریں گے اگر گاڑی میں جگہ بنی تو ہمیں بتا دیجئے گا دواریاں بالا سے شاردہ کی طرف نکلنے والے ہیں ابھی کوئی ہوتل دیکھتے ہیں جہاں سے ناشتہ مل جائے ادھر دواریاں بالا میں دو ہوتل ہیں ایک پہ صرف ملتا ہے چپلی کباب اور دوسرے پہ صرف چاول ناشتہ کوئی بھی نہیں لگا تھا شام کو ہم نے پوچھا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ آپ آگے نکلیں گے تو رستے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ہوتل مل جائے گا یہ اس گاؤں کی چھوٹی سی مارکیٹ ہے بلکل چھوٹی سی ہے لیکن یہاں سے مزفرہ باد کے لیے گاڑی نکلتی ہے ہر صبح تقریبا ساڑھے چھے سے سات بجے کے اسپاس اسلام علیکم یہاں پہ کوئی ناشتے ماشتے والا ہوتل ہے آگے ملے گا اس بزار میں نہیں ہے آگے کتنا دور اچھا کینے پندرہ بیو میں انٹک گے جا کے پھر اونا ہوتل شوٹل یہ دو دنیال کے دونوں حصوں کو ملانے والا سسپینشن بریشتی ہے سریج ہے آرمی کھڑی ہے اوپر پل پر تصویر بنانا منع ہے احتیاط کرے اسلام علیکم کھانے پینے کو ہے کچھ ناشتے کو دو دنیال بزار میں ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکلنے والے ہیں شاردہ کی طرف دو دنیال سے شاردہ کا جو سفر ہے وہ لگ بگ سولہ کلومیٹر ہے ماشاءاللہ بھی وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے وہ دوسری سائیڈ پہ جتنے بھی گھار ہے یہ اسی دو دنیال لوگوں کے ہیں مطلب یہاں پہ انڈیا کا بارڈر کافی پیچھے چلا جاتا ہے یہ جتنے بھی پہاڑ ہے یہ پاکستانی سائیڈ پہ ہیں پانی کا رنگ جو ہے وہ سبزی مائل ہے گرمیوں کے موسم میں یہ بلو ہو جاتا ہے سلاب کے دنوں میں گدلہ ہو جاتا ہے ابھی بھی سبزی مائل ہیں موسیقی 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 یہ ایک اور چھوٹا سا بزار آیا ہے شیخ بیلا کے نام سے اسکام کی سیم اور کارڈ یہاں پہ آویلیبل ہے اسکام کی تقریباً سیم اس کا جو لوڈ ہے وہ تو آپ ویسے نہیں کر سکتے جیسے آپ ٹیلی نار زونگ اور موبلنگ کا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس یا بینک الفلا کا الفا اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس اسکام کا اس پیسہ ہونا چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ ادھر سے مطلب کشمیر سے یا گلگت سے آپ اس کے کارڈ لے سکتے ہیں توبہ توبہ توسی لنگ جو ساتھی خیرہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں پانی کا چشمہ نکل رہا ہے وہ اوپر سے ہے لیکن انہوں نے پائپ لگا کے پانی کو ایسے موڑا ہوا ہے اگر کسی نے اپنی بوتل بھر نہیں ہو تو یہاں سے بھار سکتا ہے اور پانی بھی پی سکتا ہے لیکن پانی ڈھنڈا بہت زیادہ ہے ادھر کشمیر ایسے قدرتی چشموں سے بھرا پڑا ہے بہت زیادہ قدرتی چشمیں ہیں یہاں پہ دیکھنڈا بہت زیادہ والسلام علیکم یہ جتنی بھی ریت ہے یہ سہلاب کے بعد سے نکال کے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے ادھر کنسٹرکشن کا کام ہو گیا اب اچھا بھلا یہ جو پائنٹ تھا وہ بھی کافی خوبصورت تھا چھوٹی سی میڈوز تھی ساتھ میں تو وہاں پہ میرے خیال میں ہوتل بھی زیر تعمیر ہے وہ درختوں کی لکڑیاں کٹ کے اوپر سے دیکھیں کیسے پھینک رہے ہیں یہ سردیوں کا سامان ہو رہا ہے سردیوں میں آگ جلانے کے لئے کیونکہ یہاں برف بہت زیادہ پڑ جاتی ہے یہ روڈ تو تقریباً کھلا رہتا ہے کئل تاک لیکن یہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں اوپر پہاڑوں پہ برف بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور سردیوں میں اگر مسلسل گھروں میں آگ نان جلائی جائے تو یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب یہاں پہ روڈ کا کام جاری ہے وہ پیچھے بھی ایکسٹیویٹر لگا ہوا تھا پتھر توڑ توڑ کے نکال رہا تھا اور یہاں پہ کیچڑ بہت زیادہ ہے یہ ڈمپر ایسے ہی گیلی مٹی نکال کے لا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا سٹارٹ میں کیا خوبصورت منظر ملا ہے اور روڈ وہ مٹی والے ڈمپر کی وجہ سے روڈ سارا بند پڑا ہے یہ کم سی جگہ ہے خواجہ سی رہی ہے ہمارے کی وجہ سے رہا تھا وہاں پڑا ہے ہمارے کی جگہ سے رہا تھا وہاں پڑا ہے یہ کہ وہاں پڑا ہے جوہاں پڑا ہے روڈ بلاک ہو گیا ہے پھر روڈ بلاک ہو گیا ہے شاردہ کا آغاز ہو چکا ہے شاردہ نیلم ویلی کی دوسری تحصیل ہے ایک ہاتھ مقام جو زلی ہیڈ گوارٹر ہے اور دوسری تحصیل شاردہ ہے یہ شاردہ کا مین بازار ہے یہاں پہ تقریباً آپ کو ضروریات زندگی کی ہر چیز مل جائے گی گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے کافی زیادہ اگر آپ آگے نہیں جانا چاہتے آپ کو رات کو اندھیرہ ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ بھی سٹیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم شاردہ میں ایک قدیمی یونیورسٹی ہے وہ سامنے یہ کوئی سے جاؤ وہ سامنے آپ کو نہیں جائے گی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے سار اس کے دومنگ وہ جانے دیتے ہیں آرمی والے جانے دیتے ہیں جانے دیتے ہیں جانے دیتے ہیں ہلا اسلام علیکم آرمی والوں سے پرمیشن لے لی ہے انہوں نے کہا کہ آپ دونوں بندے ایک ساتھ ہیں تو ایک بندہ اپنا شناختی کارڈ ہمارے پاس جمع کروا جائے شناختی کارڈ دیا ان کو تو آگے یہ سٹیرز چڑنی پاڑ رہی ہیں پتھری کٹ کٹ کے رکھے گئے ہیں اور بلکل بے ہنگم سے کوئی ترتیب نہیں ہے یہ ہے جی شاردہ کی قدیم یونیورسٹی یہاں پہ ان کی مورتیاں تھیں اب ختم ہو گئی ہیں بلکل یہ ان کی ہندووں کے نشانات یہاں بھی کوئی چیز ہے اوپر یہاں بھی یہی ہے جین نے ابھی نظر نہیں آرہے چلو شکر ہے گاندھ نے ڈالا ہوا یہ اس کی دیوار ہے جو ختم ہو گئی ہے ہندو مذہب کے مطابق ان کی جو دیوی شاردہ تھی وہ علم و فنون میں سب سے آگے تھی وہ اپنے آپ کو اسی سے جوڑتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ صرف ہندووں کی نہیں بلکہ بودھیزم کے ماننے والوں کی بھی دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی یہ اس کی بریف اسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں پہ اب تھوڑا بہت کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا ہے یہ اس کی باقیات ختم نہ ہو جائیں یہاں سے شاردہ کا ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ہسٹورین وہ یہاں پہ گزر چکے ہیں مسلم ہسٹورین البرونی بھی ہے اس نے بھی یہاں کا وزٹ کیا تھا اور چائنہ کا ایک مانگ تھا زوانگ زنگ اس نے بھی یہاں کا وزٹ کیا ہم اکیلے نہیں ہیں یہاں گھومنے والے اب آپ آگے شاردہ کے ویوز دیکھیں اور مجھے اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ہے